تفصیلات کے ساتھ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے جنید کی جان بچ گئے تقریباً ڈھائی سال قبل جنید اور ان کے والد دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے کہ دو نامعلوم افراد نے کلیشنکوف سے ان پر فائرنگ کی جنید کے والد کو سنتیس کولیاں لگی اور وہ موقع پر خلاک ہو گئے مجھے جنید تو بڑی سیویر قسم کی انجریز آئی تھی جس میں کہ میرے جو انٹرسٹائنل ٹرائکے وہ بھی ڈیمج ہوا اور میرا جو بلیڈر ہے وہ بھی ڈیمج ہوا تھا اور میری نروز انجری بھی ہیں اس کے وجہ سے ابھی بھی میں جو ہے تو یہ بریسز پہنے ہوئے ہوتا ہوں حسانیہ ان واقعات میں سے ایک ہے جن میں اس خاندان کو بار بار نشانہ بنایا گیا ان کا تعلق احمدی برادری سے ہے لاکھوں کا کاروبار اور اپنا گھر کھو دینے کے بعد ان کے لئے پاکستان میں کچھ نہیں بجا احمدی برادری کا کہنا ہے کہ انہیں کئی دہائیوں سے امتیازی قوانین مسجدوں میں خودبات اور تغاریر کے ذریعہ حراسہ کیا جاتا رہا ہے جماعت احمدیہ کی مرکز ربا میں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے ربا کی تقریباً ساٹھ ہزار آبادی نے سے پچانوے فیصد کا تعلق احمدی برادری سے ہے انہیں سے بعض ایسے ہیں جو پاکستان بھر سے پناہ اور تحفظ کے لئے یہاں آتے ہیں لیکن تحفظ ملنے کے باوجود وہ صحیح معنوں میں پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ تصبر نہیں کرتے جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ حالات اس نہج پر آپ پہنچے ہیں کہ ربا سمیت پاکستان بھر میں موجود دس لاکھ کے قریب اہنتی برادری کا ہر فرد خطرے میں ہے جب آپ ایک لسٹ بنائیں گے اور اس میں دیں گے کہ یہ نام ہیں یہ ان کی کاروباری پلیسز ہیں پوری لسٹ دی جائے اور یہ ان کے ڈریسز ہیں اور ساتھ لکھا جائے کہ یہ واجب القتل ہیں اور اس کو پھر مشتہر کیا جائے اس کو پھر پھیلایا جائے تو ایک اشتیال پیدا ہوتا ہے متحدہ تحریک ختم نبوت کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ احمدی برادری کی خلاف ہونے والے واقعات کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے وہ مسلمانوں کو مسلسل چیلنج کر رہے ہیں لندن میں بھی کینیڈا میں بھی جب آپ ایک اکثریت کے موقف کو مسترد کریں گے اور باقیادہ چیلنج کرتے جائیں گے تو پھر پبلک کے جذبات کو تو مشکل ہو جائے گا کنٹرول کرنا احمدی برادری کا کہنا ہے کہ 28 مئی 2010 میں لاہور کی عبادت کافر خودکش حملے کے بعد سے ان کے خلاف اس تحصال کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے حملے میں نوے کے قریب افراد مارے گئے تھے لاہور کے اس واقعے کے بعد خوف کے قدموں کی چاپ ہر پاکستانی احمدی کو اب بھی سنائے دیتی ہے امبر شمسی بی بی سی ربا اس مسئلے پر بات کرنے کے لئے اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رقم لارڈ تاریق احمد لارڈ احمد پاکستان میں جو احمدی برادری کا مستقبل ہے وہ کوئی خاصا روشن نظر نہیں آتا تو کیا امید کی کوئی کرن نہیں؟ لیکن یہ امید چھوڑ دے وہ ہر کچھ چھوڑ دیتا ہے تو جہاں تک احمدی مسلمان کمیونٹی کا اپنا سوال ہے وہ امید تو اپنی ہمیشہ قائم رکھیں گے باقی دعا کے بعد سیاستدان کی طرف وہ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے پاکستان میں اس کو حق ہے کہ وہ اپنا مذہبی لحاظ سے اس کو ازادی ہو سیاسی لحاظ سے ازادی ہو تو جہاں تک احمدی کمیونٹی ہے یہ اور بھی یہ کمیونٹی جن کے اوپر اکثر نشانہ بنایا جاتے ہیں ان کی یہی ہے مزارش کے ہمیں یہ حقوق ہیں وہ دیئے جائیں جی آپ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی پاکستان کافی جاتے رہتے ہیں وہاں سیاستدانوں سے حکمرانوں سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو وہاں سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیاسی سطح پر اس مسئلے کو کیا سنجیدگی سے لیا جاتا ہے دیکھیں یہاں تک اس وقت اگر آپ صورتحال پاکستان کا اس وقت دیکھیں کیا ہے مستقبل پاکستان کا اس وقت سیاستدانیوں ہیں کیا سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک برطانی حکومت کے انسانی نکتے سے ہم دردی کے حیثیت سے پاکستان کی مدد کرتے ہیں اور کرتے جائیں گے بہت ضروری ہے مگر یہ پاکستانی سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کیا عوام پاکستان کی وہ صحیح مینومن نمائندگی کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں احمدی کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہے اسائی کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ کس حد تک کہاں ختم ہوگی یہ بات تو کیا پاکستانی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں ایک سیریسنس ہے اس معاملے کو لے کے کیا وہ سنجیدہ ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا تک احمدی اشیو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس رنگ میں یہ بلیسفیمی لاز کا یا تک ہے کہ اس میں تبدیلی آئے مگر اگر آپ کمیونٹی جائیں کوئی فرد ہو پاکستانی اس کا بس یہ گزارش ہے کہ حقوق یوں ہے سیاسی رنگ میں دی جائیں اور انسانی رنگ میں جائیں اور اگر آپ احمدی کمیونٹی کی بھی مثال دیکھیں ان نے کبھی کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی پاکستان کے عوام کے خلاف بات نہیں ہمیشہ پاکستان کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ ہے اور دعا ہے یہ بتائیے کہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ کیا کر سکتی ہے کیا یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے جس پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی یا پھر آگہی کہ ہی حوالے سے کچھ کر سکتی ہے بین الاقوامی برادری یہ بالکل کر سکتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ دہشتگردی کی آپ مثال نہیں یہ اسلامی ایکسٹریمزم جس کو کہا جاتا ہے یہ دنیا بھر میں دہشتگردی پھیل رہی ہے اور اگر اس کو روکا نہیں جائے گا اس کو جو بنیادی طور پہ یا اس کی جڑ ہے اس کو روکا نہیں جائے گا پھر یہ چیز پھیلتی جائے گی تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ پچانتی ہے اس بات کو میری اپنی حکومت امریکی حکومت دنیا بھر میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے اور کس طرح روکا جائے اور یہ افسوس کی بات ہے کوئی ایسی جگہ ہے پاکستان میں یا یہ چیز جڑ لگتی ہے اور اس کو ختم کرنا سب کمیونٹی کی ذمہ داری ہے تو برطانوی حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے ایڈ کی حوالے سے یا پابندیاں لگانے کے حوالے سے پاکستانی حکومت کو کچھ کرنے پر مجبور کرے کیا ایسا کچھ صرف حکومتی مجبوری نہیں یا تک ایڈ کا وہ ایک بلکل الگ ہے میں سمجھتا ہوں بلکل مناسب چیز ہے انسانی ایڈ کے لیے نا کوئی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے ہم اگر ایک انسانی رنگ میں برطانی حکومت پاکستان کے عوام کی مدد کر رہے ہیں وہ ہمیشہ جاری رہے گا اور میں یہ فخر ہے کہ برطانی حکومت آگے ہے اس رنگ میں یا تک باقی چیزیں ہیں یا تک یہ دہشتگرد ہیں یہ جو ایمپورٹڈ اکسٹریمزم ہیں اس کے لیے یا رولز اور ریگلیشنز امیگریشن میں ایسے ہیں یوں مسائل اور ان کو ہم مسائل کو انشاءاللہ امید ہم رکھتے ہیں کہ حل کر سکیں گے لارڈ تاریخ احمد ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ شکریہ اس موضوع پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں نوشین آلیہ ہمیں کافی تھاٹ پرووکنگ میسیجز ملے ہیں سید محمود حسین گردیزی کہتے ہیں ملتان سے کہ پاکستان میں ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں نے احمدی برادری کے لوگوں کے خلاف اتنا مواج شائع کیا ہے کہ ناختم ہونے والی نفرت کا ایک توفان کھڑا ہو گیا ہے مذہبی انتہا پسندی ختم نہیں ہو سکتی اور شاہ مراد گوادری کہتے ہیں جس ملک میں ان کی زندگیاں محفوظ نہیں تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں جبکہ چراغ دین کہتے ہیں کہ جو ممالک ہندووں عیسائیوں یہودیوں کے ہیں وہاں اگر مسلمانوں کو تکلیف ہے تو کیا وہ وہاں سے نکل جائیں اور عمران خان کہتے ہیں اسلام کا مطلب تو امن ہے حیرت ہے ان مسلمانوں پر جو قتل کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں آپ بی بی سیوڈ